کہیں دور ایک ننی سی لومری رہا کرتی تھی وہ اپنا گھر صاف ستھرہ کرنے میں ہمیشہ اپنی امی کا ساتھ دیا کرتی تھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتی اور کبھی ان سے غصہ نہیں ہوتی اس کے اببہ اس سے کہتے بھی نہیں تھے پھر بھی وہ ان کے سارے کام کرتی تھی اس کے رویے سے یوں لگنے لگا تھا کہ شاید لومرییں بھی اچھی ہو سکتی ہیں لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ لومریوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا جس سے اس ننی لومری جس کا نام نیلو فر تھا بہت دکھ ہوتا تھا اس کی خواہش تھی کہ ہر کوئی لومریوں سے پیار کرے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس صورتحال کو درست کر کر ہی رہے گی یہ کام اس نے مرگیوں سے شروع کیا جیسے ہی شام ہوئی وہ مرگیوں کے پاس گئی اور انہیں لوری سنا مرگیوں نے لومری کی آواز سنی تو گھبرا گئی اس سے سے نیلو فر سے کہنے لگی ظالم لومری چلی جاؤ یہاں سے ہم تمہیں پسند نہیں کرتی نیلو فر کچھ دیر ان کے غصے کو برداشت کیا پھر نے واپس آگئی گر میں ان سے بات ہی نہیں کر سکتی تو یہ میری دوست کیسے بنیں گی کاری سے نیچے اتری تو چند میمنو کو اچھلتے کتے دیکھا وہ سونے سے پہلے کا کھیل کھیل رہے تھے میمنو میمنو آو میں تمہیں نرم مستر پر سنا دوں یہاں سے چری جاؤ ورنہ میں تمہیں اپنے سنگوں سے مار دوں گا میرے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی میں تیرے اپنا دوست بنانا چاہتی ہوں تم تو پہلے ہی ان میں سے کئی کو ہڑپ کر چکی ہو میں تو سبزی خور ہوں میں ممنے کیسے کھا سکتی ہوں آو ہر گوش کے بچوں میں تمہیں پیار سے سولاد ہوں لومی کو دیکھو کیسے اس کے موں میں پانی آرہا ہے ہمارے بچوں کو چھوڑ دو میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی لیکن یہ بات کوئی نہیں سمجھتا نیلو فر نیلو فر ہمارے ساتھ چلو ہم گوہوں میں چھاپا مارنے جا رہی ہیں ہاں ہاں چلو میں بھی تمہیں سچک کیوں بہت متائے گا سارے کھوڑے دان گرا دو سارا کھوڑا پھیلا دو میں کیوں نہ شرارت کروں ویسے بھی لومیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا میں بہت شرمندہ ہوں اس طرح تمہیں لومیوں کی نفرت کم نہیں کر سکتا میں سوچ ہی رہی تھی تب ہی میں نے وہاں چچا اکل مند کو آتے ہوئے دیکھا جو ویرانے کے تنہا اللو تھے سب انہیں ان کی بزرگی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں چچا اکل مند اپنی گردن کو چاروں طرف گھوماتے ہوئے بولے سب لوگ ہم لومیوں کو برا سمجھتے ہیں تمہیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ سب لومیوں خراب نہیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں تو گاؤں صاف کرنے میں میری مدد کرو جو تم لوگوں نے خود کی جلدی ایک کر کے جانور آنے لگے میں نے انہیں خوشاندیت کہا پھر ان کے ساتھ مختلف کھیل کھیلے پھر ہم سب نے اکٹھے چائے پی واپس جاتے وقت سب کو تحفہ دیئے گئے چاچا اکل مند بدخین خرگوش میم نے سب دل سے کہہ رہے تھے کہ انہیں بہت مزہ آیا ابھی تک یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جانور سب لومیوں کو پسند کرنے لگے ہیں لیکن سب کا خیال ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اچھائی سے دل جیتے جا سکتے ہیں تو چلیں بارش کا پہلا کترہ ہی سہی